ایک تو یہ سمجھائیے کہ how has ISIS complicated security metrics in Afghanistan کیونکہ اگر ہم بات کریں ایسے تھوڑا سا background میں جائیں تو جب سیریا سے ISIS والے نکلے تھے تو they entered Afghanistan with truck loads of weapons کیا ہوا کیسے ہوا کہاں پہ امریکہ جو ہے کیا اس نے انٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے when they are like withdrawing from like afghanistan جی بہت شکریہ بہت شکریہ جس مرحلے کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ ناگزیر ہے کہ اس مرحلے سے قبل جو مراحل سے ہم گزر کر مہا پہنچے ہیں اس کا بھی ایک ذکر کیا جائے یہ آئیس آئیس دیش کے نام سے جو اگرا ہے شروع سے ہی یہ انتہائی مشکوک حالات میں اور عجیب و غریب انداز میں اس نے وجود پایا کہاں پایا اراق میں اور اراق میں جب وجود پاتے ہیں بجائے اس کے کہ اس موضوع پر جہاں پر اتفاق رائے ہے مسلمانوں میں اور بالخصوص عرب برادری میں کہ اصل مسئلہ ہے اسرائیل کا جو مسلط کیا گیا ہے اسرائیل کے ساتھ کس طرح رہنا ہے اور اسرائیل کی جو بربریت ہے فلسطینیوں پر اس پر توجہ دینے کے بجائے شروع سے دیش نے اپنے ساتھی مسلمانوں پر حملہ کرتے رہے مجھے نہیں یاد آتا کب انہوں نے حزب اللہ کا حماس کا پی ایل او کا کبھی بھی ساتھ دیا ہو تو ایک تو ان کے وجود ہی بہت مشکوک ہے یقینا یہ مسلمان ہوں گے اور ان کی اپنی آئے ایک نظریہ ہوگا لیکن اگر یہ وجود ہے جس وقت امریکہ ایک بہت مشکل حالات میں پساوا تھا عراق میں اور وہاں سے بھی شکست پا کر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور امکان تھا تو اس وقت یہ منتقل ہوتے ہیں کچھ حصے افغانستان بھی اور یہ ناممکن تھا یہ افغانستان تک پہنچنا بغیر کچھ حد تک امریکہ یا اس کے ایلائیز نیٹو ایلائیز کے علم کے بغیر اور کیوں یہ نہیں روکے گئے کیوں بروقت ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی جس آزادی اور جس روانی کے ساتھ اس وقت ویڈن سیونٹی ٹو آرز آف دی اٹیک آن کابل ائرپورٹ امریکہ کو پتا تھا کہ کدھر بیٹھے ہیں دیش کے لوگ اور کس کو نشانہ بنانا ہے یہ سارا ان کے علمے تھا اور اگر علمے تھا تو کیسے انہوں نے پری ایمٹیو سٹرائک نہیں کی تاکہ وہ کئی ڈرزن ایک سو ستر افغان معصوم جانوں کو بچایا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ تیرا بچارے امریکن سپاہی بھی ہلاک ہوئے لیکن یہ سارا پروسس آئیسس اور دیش کا افغانستان میں آنا اتنے سالوں تک رہنا اور جب مناسب وقت ہوا اگرم سے اچانک سے بڑے بھرپور انداز میں موثر ہونا تو اس کے لیے تیخیخ چاہیے غیر جانتدار تیخیخ رتائی چاہیے جس ٹرول میں راہا ہے امریکہ کے اور افغان سابقہ افغان آرمی کے لیکن امید ہے کہ تالبان کے دور میں حقائق کا سامنا کیا جائے گا اور ہم کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع ملے گا کہ یہ دیش کے پیچھے کون سے وہ طاقتیں ہیں اور وہ کیوں اس وقت حرکت میں آ رہے ہیں چاہیے تو موسیقی